موسیقی اعوذ باللہ السمیو العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں امان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے قبل کہ آج کا یہ اپیسوڈ شروع ہو چونکہ شہادت حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع اکرام تمام علماء حق تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرہ جہو شریف کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور آغا کے استقبال سے یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا لیکن میں آغا سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں آغا سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آدم اللہ واجور رکھو نتاج بخیر الحمدللہ آغا میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ آج کے اپیسوڈ شروع ہو مختصراً سید سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة والا اہلہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا با اہبیہ بہی ساعت وفی کل ساعت ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلن وعینہ حتی تسکنہو ورغک توعا وتمتعہو فیہ تغیلہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سن اٹس حجری میں پیدا ہوئے اور دو سال کی عمر جب حضرت کی تھی اس وقت تک آغوش اعمی المومنین میں پروان چڑھے اور سن پنچانوے حجری کی ابتداء تھی یعنی محرم کی کا آخری اشرا تھا کہ جو حضرت کی شہادت ہوتی ہے تو امام نے اس سن تاون سال کی حیاتِ طیبہ میں سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دنیا اس کو سمجھ نہیں سکی بہت سی وہ باتیں جو ممبر سے کہی جاتی ہیں اگر وہ ممبر سے ادا کر دیتے تو حکومت امام کے ساتھ بھی وہی ظلم فوری کرتی جو بعد میں کیا ہے لیکن امام نے وہ ساری باتیں محرابِ عبادت میں برنامِ صحیفہِ کاملہ وہ ساری دعاوں کو اگر مد ندر رکھا جائے تو بہت مطالب ہیں ہمارے سامنے تو صحیفہِ کاملہ ہے لیکن اس وقت جو علماء نے مختلف دعائیں امام کی جمع کر دی ہیں ان دعاوں کو اگر دیکھا جائے تو معانی اور معارفِ الہی کا ایک سمندر ہے جو دعائے امام کے اندر پوشیدہ ہے جو باتیں امام ممبر پر کہتے تو دنیا کی نگاہوں میں کھٹکنے لگتے امام نے بڑی خاموشی سے اس دور کو انجام دے دیا اور اس فریضے کو انجام دے دیا جو ممبر سے دینا چاہیے تھا شکریہ بسم اللہ آئیے دیکھتے سب سے پہلے سوال کہاں سے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد تقی دبائی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا کوئی عمل چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو اگر کسی دوسرے کی تقریف کا باعث بنتا ہے تو کیا یہ وہ قبول ہوگا کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں جیسے کریں ہمیں تو سواب نہیں لی جائے گا کیا یہ فکر صحیح ہے اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سواب کا صحیح کونسپ کیا ہے کہنا آپ اس کی وضاحت کریں بہت بہت شکریہ سلام علیکم دبائی سے ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں کہ ہمارا کوئی عمل ہم سمجھ رہے ہیں کہ سواب ہے اس سے ہمارے پڑوس کو یا عام طور سے انسان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہے حقیقتا تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا یہ کرنا درست ہے دیکھئے عمر بالمعروف بھی انسان کو ہو سکتا ہے کہ ناگوار خاتر ہو لہٰذا اگر عمر بالمعروف کر رہا ہے تو یقینا اس کو کرنے کا حق ہے بشرتے کے عمر بالمعروف کے ذریعے سے ہماری بات کسی تک مندقل ہو رہی ہے اور اگر عمر بالمعروف بے سبب بن رہا ہے رائے گاں جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے عمر بالمعروف اب رہا عیزہ کا سوال تو ہر وہ عمل جس کی اہلِ بیت علیہ السلام نے تعقید کی ہے جس کی انجام دینے کا حکم دیا ہے اگر اس کو اس حدود میں انسان انجام دے رہا ہے تو مستحف کے سواب بھی ہوگا اور وہ عمل جس سے دوسروں کو عذیت پہنچ رہی ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دینی ترازو پر عمل کو تول لے جب دینی ترازو اور میزان پر عمل انجام دیا جائے گا تو اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی دوسرا سوال ان کا ہے کہ سواب کی دیفینیشن کیا ہے ہر وہ عمل جس کو حکم خدا سمجھ کر کے معصوم نے دیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا سواب ملے گا اگر مکروح سے بچیں گے تو بھی سواب ملے گا مستحف پر عمل کریں گے تو بھی سواب ملے گا اپنی طرف سے ایک فقرہ بھی ہم دین میں نہ شامل کر سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں اس کے پہلے بھی ہم ایک مثال دے چکے تھے کسی سوال کے جواب میں کہ مثلا شب قدر میں استغفر اللہ و آتوب علیہ ہے جبکہ ہم اپنی روز مرہ کی حیات میں استغفر اللہ ربی و آتوب علیہ کہتے ہیں تو ایک ربی کہہ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ معصور معصوم نے ہم کو بغیر ربی کے تعلیم دیا ہے لہذا ہم آج بھی پابند ہیں کہ استغفر اللہ و آتوب علیہ ہی کہیں گے ربی کا اضافہ نہیں کریں گے دین کے کسی بھی مرحلے میں ہم کو حق حاصل نہیں ہے ہم ایک لفظ گھٹا دیں بڑھا دیں نہ دین جوش کا مطالبہ کرتا ہے نہ عقیدت کا مطالبہ کرتا ہے دین کہتا ہم نے کیا دیا ما عطاکم الرسول فخوزو ما نہاکمان ہو فنتہو بے شکل شکریہ ان کا کیا سوال ہے السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور چہید جاوید بھائی میں مرزا ساجد بیک بول رہا ہوں ہیدر آباد سے میرا سوال یہ تھا کہ علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں یہ صرف معصومین کے لیے ہے یا پھر صحابی رسول جیسا کہ حضرت سلمان حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال وغیرہ وغیرہ ان کے لیے بھی کیا ہم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا پھر ان کے لیے ان کے لیے انہیں ہم کس خطاب سے انہیں ہم کس خطاب سے اکاریں یا پھر انہیں ہم کس خطاب سے یاد کریں اس کی وضاحت کیجئے بے حد شکر گزار اور مامنون ہوں گا خدا حافظ علیہ السلام مختصص معصومین کے لیے یا غیر معصوم کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں سوال قرآن مجید نے معصوم کے لیے ہی استعمال کیا ہے سلام علیہ علیہ المرسلین سلام علیہ نوح سلام علیہ آلیہ حسین لہذا سلام صرف معصوم سے مقصوص ہے غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے آغاز میں ایک وضاحت اور فرما دیں ہم جو شہداء کربلا علیہ السلام کہتے ہیں یا حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں جنب زینب علیہ السلام کہتے ہیں تو کیسے ہی ہے چونکہ معصوم نے بھی انہیں انہی الفاظ سے یاد کیا ہے لہذا ہم تاسیع معصوم میں یہ کہتے ہیں اب رہا جو ہے مثلا جیسا انہوں نے سوال کیا کہ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری وغیرہ اور بلال حبشی کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا تو ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ رکھی ہے قرآن سورہ مبارک فتح کے آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین اور اس کے بعد کہتے کہتے قرآن مجید ان کی صفات کو بیان کر کے کہتا ہے یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کی رضوان کا خاکے خواہش مند ہیں لہذا بلال کے لیے رضوان اللہ علیہ کہہ دیں اور سلمان کے لیے رضوان اللہ علیہ کہہ دیں معصومین نے جن لوگوں کو علیہ السلام سے یاد کیا ہے ہم انہی کو معصوم انہی کو صرف سلام اللہ علیہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ کے لفظوں سے یاد کرتے ہیں شکریہ ان کا کیا سوال ہے السلام علیکم جعبد بھائی منا صاحب میں محمد ڈیلی سے بولنا ہوں مان صاحب میں دو سوال نے اگر اس کی آوازات کر سکے تو آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی پہلے تو یہ کہ یوم اعظہ آ گیا ہے امام زمانہ کو امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں اور بس یہ کہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا ظہور اسی حصال ہو جائے اور ہم سب کی مشکلے ہیں ہر مومن مومنات کی مشکلے دور اور تکریفے دور ہوں پہلا سوال جاوید بھائی میرا یہ ہے کہ آبدی اور زہدی میں فرق کیا ہے آبدیوں میں اور زہدیوں میں فرق کیا ہے میں کہا ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کی وضاحت کر سکے کہ زہدی اور آبدی میں کیا فرق ہیں کیا زہن العبدین سے ہی آبدی مانے آتے ہیں اور زہدی جو ہیں وہ بھی میخاز زہن العبدین سے مانے آتے ہیں غیر آپ اس کی صحیح طرح سے وضاحت کر سکے تو جنہیں نے سوال پوچھا تھا ان کو بھی یہ بات پہنچ جائے اور دوسرا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام وقت کا جب ظہور ہوگا جو ان کی حکومت ہوگی اپنے امام زمانہ سے بھی اپنے کو کئی اور سنا تھا کہ ان سے کئی زیادہ ان کی حکومت ہوگی اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں اور اس کی وضاحت کر سکیں کہ ان کی ساتھ ساتھ نہیں بلکہ بہت زیادہ ان کی حکومت رہے گی اس دنیا میں تو اگر اس کی سوال کیا وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا چل جائے گا بہت زیادہ شہید سے جو نسل چلی ہے ان کو کہتے ہیں زیادی اور چوتھے امام کے اور بھی بیٹے تھے مثلا پانچویں امام تو پانچویں امام کی اولاد کو باقری کہتے ہیں مثلا جناب حسین اسغر تھے ان کی اولاد کو حسینی کہتے ہیں وہی جو ہیں وہ پھر حسنی بھی انہی کو کہا جاتا ہے عابدی بھی انہی کو کہا جاتا ہے جو جناب علی حسین اسغر کی اولاد سے تھے زیادی بھی عابدی کہلا سکتے ہیں زیادی کہہ سکتے ہیں مگر بہرحال چونکہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن عموماً ہر امام کی اولاد کی ان لشتوں سے ان کی نسلوں کو پہچانا گیا ہے شکریہ دوسرے سوال ان کا حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فراج شریف کا سلسلہ میں کہ ان کی حکومت کتنے سال ہوگی دیکھئے سوال ان کا بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر بہت سے قدیم علماء نے بھی بحث کی ہے کہ یہ جو سات سال ہیں یا ستر سال ہیں یہ کون سے سال ہیں زمینی سال ہیں یا آسمانی سال ہیں چونکہ نجو بلاغہ میں المؤمنین نے تقسیم کر دی ہے فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال سجدے اس نے کیے تھے شیطان نے نہیں معلوم یہ زمینی سال تھا یا آسمانی سال نہیں شیطان جب بنا ہے تو زمین آسمان خلق ہو چکے تھے تو امام نے فرمایا ہے کہ نہیں معلوم اس کا طولانی سجدہ وہ بے اعتبار زمین تھا یا بے اعتبار زمان تھا آسمان پر جو سال گزر رہے ہیں تو اب امام زمان کی جو حکومت ہوگی اس سلسلے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو صرف اقرار کر لینا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کی حکومت ایسی حکومت ہوگی جس حکومت میں ظلم مٹ جائے گا عدل برقرار ہوگا اب وہ عدل کے برقراری میں کتنا وقت لگے گا وہ خود آنے والا اپنی مسعوفیت اور اپنی ذمہ داری کو خود تے کرے ان کا کیا سوالہ آگے دیکھتے اسلام علیکم میرا نام مستر براش میں آگے براش ٹھیک یہ اپنی ذوجہ کے لئے دعا چاہتے ہیں تو اگر اختلافات بہت زیادہ میع بیوی میں ہوں تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو لہذا یا ودودو کی اور یا رعوفو کی اور یا لطیفو کی تصویم سلسل یہ پڑھا کریں کم سے کم ہر نماز میں زہرین اور مغربین اور صبح کی نماز میں تین دس بھی تو پڑھی لے یا رعوفو یا ودودو یا لطیفو انشاءاللہ دونوں کے درمیان الفت ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام اللہ سلام بجنور سے سوال ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ آشور کے دن اپنے مرہومین کے قبروں کو درست کیا جا سکتا ہے مٹی ڈالی جا سکتی اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے اپنے مرہومین کے قبروں کو بھی آشور کے دن درست کیا جا سکتا شکریہ کیا چاہتے ہیں مرہومین مرہومین میں مرہومین میں ایک ہندو مہند میں رہتی تھی جہاں ہندو تھے لیکن ایک بوڑھی زیلی فورت تھی دن 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 اور میں جا کر دی سکران سورے آشن کر دی اور اس سورے آشن کا پانی دی دی چمت سکر دن 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 تو اب جو میں پڑھا تو دن 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 شکر انتفال بھی ہو گیا لیکن جو جنہیں میں بتایا جنہیں یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت آگاب پڑے گا تمہارے اوپر میں نہیں ترین چاہئے میں اللہ سے بورڈر اگر اسی کوئی بات ہوگی تو میں تذبی کر لیں خدا آفی تو یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کے پڑوس میں پڑوس وں ہے جو لن ناس ہے لوگوں کے لیے ہے لہٰذا اس کا اثر اگر کسی پر بھی ظاہر ہو رہا ہے اور کوئی اگر اس مسئیبت میں ہے اسے اگر یاسین کا یا قرآن کی کسی سورے کو دم کر دیا جائے تو کوئی مذایقہ نہیں ہے اس کا اثر اور اچھا ہی مرتب ہوگا کہ لوگوں کو اہمیت معلوم ہوگی کہ قرآن کا ایک سورہ ایسا بھی ہے یا قرآن کے سورے ایسے ہیں جن کی تلاوت جس کے پانی کے دم کیے ہوئے پینے والے اپنی تکلیف کو برطرف کر لیتے ہیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں سوال پہ جنابت میں مکروح ہے پلا سکتے ہیں کوئی مزاقہ نہیں بچہ بھوکا ہے پیاسا ہے اور نہانے میں دیر ہو رہی ہے تو پلا دینے میں کوئی مزاقہ نہیں بلکہ خود بھی اگر انسان حالت جنابت میں وغیر وضو کے کچھ چیز کھا رہا ہے تو مکروح ہے اگر وضو کر لے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے یہ اگر حالت جنابت میں وضو کر بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ کراہت بھی برطرف ہو جاتی ہے اگر اس میں ایک اور وضاعت فرما دیں چونکہ بہت ملکوں میں بہت شہروں میں بہت دیہاتوں میں پروگرام جا رہا ہے کہ حالت جنابت میں یہ وضو کر مسجد میں داخلہ ہو سکتا یہ بس یوں ہی ہے جیسے آج کل ہاتھ دھو کر کے عموما لوگ کرونا کی وجہ سے ہاتھ دھوے بغیر کھا نہیں رہے ہیں یا ٹیشو لے کر سینڈویچ پکڑ لے رہے ہیں بس یہ کراہت کو دور کرتا ہے ورنہ خود وہ اس وقت بھی مجنب کہی جائے گی اور چاہے مرد ہو یا عورت لہذا اگر میری آواز سب تک پہنچ جائے گی تو اس وضو کو یہ نہ سمجھے کہ یہ وضو غسل کی قائم مقام ہے بہت شکریہ ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم میرا نام نازیہ ہے میں جمع میرا یہ کوشن ہے جیسے آج کل لیٹس ٹیکنیک چلیے جو ہم قرآن پاک ہیں وہ ہم موبائل میں مطلب کی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں تو وہ پڑھنا ٹھیک رہے گا یا لیکن جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک رہے گا جہا پھر آج کل ہنڈی میں انگلیش میں وہ اس کا سواب ملے گا جو ہم ہنڈی انگلیش میں پڑھیں جو عربی میں ہے ہم موبائل پہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے اگر سنتے ہیں ایک طرح سے آگا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر بھی ہے کہ اگر اس وغیر وضو کے حرام ہے لیکن قرآن موبائل میں ہے یا سکرین پر ہے اس کے پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں پڑھا جا سکتے اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ غیر عربی زبان میں اگر قرآن مجید پڑھنا ہے تو کیا اس کو اتنا ہی سواب ہے لیپی وغیرہ میں آگے بڑھتے ماشاءاللہ پڑھنے میں دیماغ بہت اچھا ہے لیکن بہت زیادہ پریشانی ہوتا ہے ہم لوگوں کو اس سے ایسا نہ ہوگی بہت زیادہ چیر چیر اپن ہو جاتا ہے اب اس ہم مارے بس یہ چیز کے لیے ہم آپ فون کی ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یا کیسے کیا ہو آپ بڑا مہربانی ہو جیسے کہ فرمانے دو آزار اٹھارہ میں بچی پیدا ہوئی تو تین سال کی بچی ہے اگر زد کر رہی ہے تو اس زدی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنی سطح سے سوچتے ہیں والدین جب اپنی سطح سے سوچیں گے تو بچہ زدی ہوگا اور جب بچے کے مطالبوں کو اسی کی سطح کے اوپر پورا کرتے رہنگے تو زد نہیں کرے گا اور جب دو ڈھائی سال کا بچہ ہے تو ابھی تو اس کی عمر ہے راج ہٹ اور بالک ہٹ اور تریہ ہٹ یہ تینوں ہٹ تو بہرحال مشہور ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی سطح کو نیچے کریں اور بچے کے ساتھ سختی نہ کریں مارے نہیں پیٹے نہیں جو مطالبہ کرے پہلی مرتبہ میں اس کو پورا کر دیں گے تو بچہ انشاءاللہ ان کا اچھا رہے گا اور اگر کوئی ایسا مطالبہ ہو کہ جو نہ کرنا بہتر ہو بچے کے پیار محبت سے اس کا مائن ڈائیورٹ کر بلکل اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹافی دے دیں اس کو کچھ ایس کھلونے دے دیں بازار لیتے جائے کہ وہ بھول جائے اس مطالبے کو آگے سوال کس کا دیکھتے ہیں سوال اللہ سوال گجرات حسن صادق بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس کون سی نیاز ہے جو صرف صادق کھا سکتے گیرے سادق نہیں کھا سکتے اور دوسرا question یہ ہے کہ اگر لڑکی سادق ہے اور لڑکا گیرے سادق ہے تو کیا نکاح ہوگا گیرے سادق سادق سے نکاح نہیں کر سکتا تیسرا سوال اگر لڑکا ہے تو کوئی بی بی کی نیاز ہے تو کیا وہ لڑکا نیاز وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا شکریہ پہلے تو میں یہ ارس کر دوں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں ٹیلی فون کو میوٹ کر دیں تاکہ آپ کا سوال باقاعدگی سن سکیں اور علماء کے سامنے پیش کر سکیں بہرحال جو میری سمجھ میں آیا یہ پہلا سوال تو یہ ایسی کون سکتے دوسرا سوال یہ ہے مگر جی اگر کسی نظر کرنے والے نے ہی نظر کر دی ہے کہ اس نظر کو صرف سادات کھائیں گے تب وہ اس کی نظر ہوگی ونہ عام معصومین کی نظر میں یہ شرط نہیں ہے اور اگر لڑکی سیدانی ہیں شوہر غیر سید ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا بارہ اسی جگہ سے میں نے جواب دیا ہے کہ ہمیشہ شادیاں کفو میں ہونا چاہیے اور اگر لڑکا نقوی ہے اور لڑکی کازمی ہے تو اس طرح سے رشتہ کرنے میں کوئی مزایقہ نہیں ہے ہمیشہ کفو دیکھا جائے گا کہ جو اسٹیٹس کا لڑکا ہے یا نہیں ہے بس کفو مد نظر رکھنا چاہیے کوئی میار شریعت نے نہیں رکھا ہے بس اسی کفو کے اندر ساری چیزیں پوشیدہ کر رکھی ہیں شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میرا نام امیر عباس ہے میں ورانسی ہوں بہت پہیسان رہتا ہوں کوئی کام ورانسی سوال ہمارے بھائی کا کاروبار ان کا چلتا نہیں بہت پریشان ہے معاشی طور سے قرآن مجید کہتا ہے وستعین وستغفر وستلات اور دوسری آیت میں سلین میں وستغفر تم استغفار کرو تو ان کو چاہیے کہ یہ دو رکعت نماز ہر روز پڑھا کریں نماز حاجت اور کسر سے استغفار کریں اور صلوات بھیجیں انشاءاللہ کاروبار آگے بڑھ جائے انشاءاللہ بہت شکریہ آقا آپ کا کیا سوال ہے اسلام جعوید بھائی مولانا صاحب میں فاطمہ بول لیوں میرا یہ سوال ہے کہ امام حسین نے یعزید فوج کو ایک کر کے اپنے صحابی بھیجے اور اگر وہ سب کو ساتھ بھیجے تو یقینا یعزید کی فوج سکست فاتھی کیوں نہیں کہ امام حسین مجھے جواب دیجئے خدا حافظ امام حسین امام معصوم جو صرف اور صرف مرضی الہی سے ہر عمل بجا لاتے تھے ہماری بہن کا سوال ہے کہ سب کو ایک ساتھ میں کیوں نہیں بھیجا حضرت علی اکبر حضرت عباس علیہ السلام لیکن آداب جنگ الگ ہے آداب جنگ میں کبھی ششماحہ نہیں آتا کبھی نابالغ نہیں آتا مرہوم کاشف الغطہ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم اتنا ہی عمل کریں معصوم کیوں یہ کر رہا ہے ہم کو معصوم اور کیوں زلزلہ آیا کیوں اولاد نہیں ہو رہی ہے ہم خدا کے فیصلے اور اہل بیت کے فیصلوں کے اوپر حمل اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے کہ معصوم نے ان کی مسئلحت تھی وہ امام وقت تھے چوتھے امام کا مجبور تھے وہ اپنا اجاز سے ہتکڑیاں توڑ نہیں سکتے تھے مگر نہیں کیا ہمارے امام قید خانے سے باہر نہیں جا سکتے تھے سرزمین حجاز سے نکل کے باہر کہیں نہیں زندگی گزار سکتے تھے کر سکتے تھے ہمارے سارے امام با اختیار تھے وہ ایک صرف شہر ہی نہیں وہ اگر کانٹیننٹ بھی چینج کرنا چاہے تو وہ کر سکتے تھے لیکن امام نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ہم کو امام کے عمل پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو بھی انہوں نے کیا ہم کو یہ مان لینا چاہیے کہ امام پروردگار عالم کے مشیعت کا ترجمان اور نمائندہ ہے شکریہ آپ فرمائی پھولا میں آپ کو آپ کو بھی چینل لیکھا مہد خوشی پھل آپ کو بھی چینل پر مولانا سے مسئلہ پچھئے کہ لوگ جو زیارتہ کے نام پر پیسے لیتے اور بات میں دھوکہ دھڑی کرتے پیسے ریٹن نہیں دیتے اس کیا گنا ہے چیز ہے جنگ کی جو امام زیارتہ کو پیسے لیتے نہیں دیا سکتے وہ پیسے ریٹن کر مجھ سہی ہے خدا بھر امام زمین کے بھر بھر آپ کو قائم رکھ رکھ عام طور سے بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنے چاہیے چاہیے جائے کے زیارت کے نام سے پیسہ لے کے اور دھوکہ دے انسان کہاں تک کیسے ہی دیکھیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ ٹور آپ لیٹر نے پیسے لیے ہوں اور کرونا کے وجہ سے سفر ملتوی ہو گیا تو فوری جو ہے کسی بھی ٹور آپ لیٹر کے اوپر غصب کا اور غبن کا الزام نہیں لگا جا سکتا حالات دیر سال اس کو ایک اپنا اجتماعی مسئلہ مد بنا دیں عموماً ایسا ہوتا نہیں ٹور آپ لیٹر وغیرہ پیسے واپس کر دیتے اور اگر کوئی جالساز ہے تو ایک جالساز کی بنیاد پر سب کو بدنام نہیں کیا جا سکتا آپ فرمائی آپ کے کہانا چاہ رہے ہیں سلام علیکم میں پڑھنا سے صحیر تفضل حسین قریب قریب لیر سال کی حاضری کے بعد آج اپنا سوال ریکورڈ کروارہ ہوں میں آگا سے ایک سال جواب چاہ رہا ہوں میں نے کربلا جانے کی قریب دو ڈھائی لاکھ روپے جمع کیے پاسپورٹ بنوائے لیکن اس کے بعد میں گیٹیا کے مرضے مطلعہ ہو گیا دونوں گھتنی میرے پیر بگار ہو گئے میں نے موضہ سے سریعت کی موضہ مجھے شفا دیں شفا ہو گئی پھر کل چیف ہوں ایک معمولی ایک گھر کے معمولی نسطے سے مجھے شفا ہو گئی اور اس کے بعد آگے کوئی قافلہ نہیں ملا جس کے ساتھ میں جاتا اور اس کے بعد دو ہزار بیس میں کوویٹ نے راستہ روک لیا دو ہزار ایک ایس میں بھی کوویٹ نے راستہ بند کر دیا اور اپریل مہینے میں دو ہزار اکیس کے اپریل ماہ میں کوویٹ شین انفیکشن ہو گیا کوویٹ شین انفیکشن ہونے کے بعد میری حالت غیر ہو گئی اس لیے کہ میں 77 کے قریب ہوں میری عمر 77 کے قریب ہے اور مجھے اسپطال میں کچون داتی کیا جہاں اکسیجن کی ضرور تھی لیکن میں اسپطال سے دو دن کے بعد واپس آگیا کہ وہاں لوٹ مکی کی پیسے کی دو دن تین رات اور دو دن میں ہمارے ڈائی 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 اور پھر گھر آ کر میں اکسیجن کا انتظام کروایا لوگ دو روپ پر کے اکسیجن لائے اور میں خدا نے مجھے شفاہ دیا اب مولا کی کرم میں بلکل صحیح ہو گیا اللہ تعالیٰ دعا جس طرح سے ان کو پہلے شفایاب کیا ان کو تمام مومن مومنات جو کسی مرضے میں مبتلا ان کو بحق معصومین علیہ صلی اللہ شفاہ عطا فرمائے کربلا جانے کے لئے انہوں نے پیسے جمع کیے لیکن حالات سازگار نہیں اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اربعین میں راستہ کھل جائے انشاءاللہ تو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی زیارت انشاءاللہ ہم سب ناظرین اور ہم دونوں ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی تمنا کو مستجاب فرمائے جوار امام حسین علیہ صلی اللہ میں حاضری کا شرف بخش شکریہ ہوا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سلام میرا سلام میری سلام کرشتہ ہوئی بخش مار رس میں میرا شادی ہوئی تھی دوست شادی ان کی سوئی 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 اٹیجمنٹ رکھے ہوئے وہ میری رس 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 یہ ان کے آئلی مسائل ہیں پہلی بات تو یہ کہ دعا کیلئے گزارش ہے اسے یہ وہاں مقامی علماء اکرام سے رجوع کریں وہاں بزرگوں سے رجوع کریں آپ کیا فرما کر آگا ہے اگر ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ گھرلو لڑکی کی شادی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بارہ ہزار مرتبہ ناد علی پڑھیں یا بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو حدیعہ کر دیں امی المومنین کے خدمت میں انشاءاللہ ان کے لئے راستہ فرام ہو جائے گا آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہر ہے میرا حیطرباد میرا نام ہے علی اکبر میرا کوشن یہ ہے کہ نماز ہوتی ہے زن ٹی وی چینل سے بومبے سے ہے و میں اس کو مولانا کے ساتھ ایران سے ہوتی ہے نماز یا کربلا سے ہوتی جہاں جبھی بھی فجر یا موزر بشاہ زہر افر اس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ جائز ہے ہماری نماز نہیں ہم تو فرادہ کیلئے اس سے پڑھیں گے اور یہ بتائیے گا کہ نماز کو ہم فالو کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر ایک رکت پہلی رکت ہوگی دوسری رکت سے ہم شروع کریں یہ سوال میرا ہے اور گھبرات ہوتی ہے وہ گھبرات کیلئے کیا صحیح کون سا سورہ ہم پڑھنا چاہیے پریشانی اور گھبرات کی دور کرنے کیلئے کیا آپ سجس کرتے ہیں ہمارے لئے شکریہ آپ کا بہت بہت میرے سوال کا جواب کا انتظار ہے میرے مولانا سے دو سوال ہے ان کے پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہاں نماز ٹی وی کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتی ہے فرادہ کی بات کر رہا ہے یہ جو ٹی وی پہ نماز دکھائی جاتی ہے چینل ون پہ کیا اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ نماز جو ٹی وی پہ دکھلائی جاتی ہے اس لیے دکھلائی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں بچے انہی نمازوں سے اپنی نماز کو درست کر لیں عورتیں انہی نماز سے جو ٹی وی سے آ رہی ہے ون چینل سے آ رہی ہے وہ اپنی عورتیں نمازوں کو صحیح کر لیں اور ساؤنڈ سے اتصال نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو ٹی وی پر اذان اور نماز آتی ہے اس سے فقط اصلاح مقصود ہے اور وقت کی اہمیت کو بتانا ہے کہ یہ وقت اذان ہے یہ وقت مقلیب ہے لہذا کوئی بھی اپنی نماز کو اس نماز جماع سے جوڑ نہیں سکتا جو سوال گھبرات اور پریشانی کے سلسل ہاں تو اس کو جس قدر بھی یہ چاہیں تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت کی تلاوت کریں یا استغفار کریں استغفار کے اندر خود تسکین اللہ نے رکھی شکریہ ان کا کیا سوال ہے میں دہار سے بول رہی ہوں ایم پی سے میرا سوال یہ ہے کہ سلام کر دیں پہلے تو سوال یہ ہے میرا کہ جو لباس نئے سلوات محرم میں تو کیا وہ واضح ہے یا واضح نہیں ہے کیسے غالباً بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایام اعظام محرم کے شروع ہونے پہ نیا لباس سلوانہ کیسا ہے اگر لال ہی کپڑے ہیں اور رنگین کپڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں ہیں جو ایام اعظام امومن سیاہ پہنے جاتے ہیں یا دوسرے رنگوں کے جو خوشی میں نہیں استعمال ہوتے اگر اس طرح کے کپڑے نہیں ہیں تو بنوایا جا سکتا ہے شکریہ آپ کا کیا سوال ہے اور یہ توزیل مسائل کا گھر میں ہونا بہت 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 ضروری ہے ہر زبان میں تقریباً جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور مومنین جانتے ہیں زبانوں میں توزیل مسائل موجود ہے جو مقتلات وضو ہیں اچاندے ساتھ یا چھے یا ساتھ ہیں جو بھی لیکن بہرہائی سوال آتے ہیں کہ آئینہ میں دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اور وغیرہ وغیرہ چپکلی گرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضاعت فرما دیا ہو دیکھیں وضو صرف ٹوٹتا ہے سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے گیس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے پکھانے کے کرنے سے تو اگر یہ عمل انجام نہیں دیا ہے یہ مجنب ہو جائے تو ہاں جب سوئے گا تو ٹوٹ جائے گا چاہے مجنب ہو یا امنہ ہو تو اگر یہ عمل نہ سویا ہے نہ پیشاب کیا ہے نہ اس نے پخانہ کیا ہے نہ اس سے گیس خارج ہوئی ہے تو اس کا وضو رہے گا آئینہ دیکھنے سے یا بچے کو دودھ پلا دینے سے یا کسی عورت کا چہرہ دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگلا سوال میرا نام حلیمہ ہے تم رفیق میرا بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ان سے تھوڑا کے بارے میں پوشنا تھا وہ تو نماز کو جاتے نہیں بہت سچا سے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گھرے گھر میں پریشانے اس لیے میرے پریشانے دور کرنے کے لیے دعا کریں گھر میں پریشانے دور کرنے کے لیے بھی دعا چاہتے ہیں بس وہی ہے کہ قصر سے استغفار کریں اور ناد علی پڑھیں اور اگر ہو جائے تو بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر امن مومنین کو حدیعہ کریں انشاءاللہ شکریہ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم میں پڑھنا سے سید عبدالحسین ہمارا سوال ہے کہ مزید کوفہ جہاں ہے کیا اسی جنہاں حضرت دور علیہ السلام کے پشتی بنا رہے تھے اور اس مزید کوفہ کے نزلی کوئی کنیاں ہے جہاں سے پانی آج بھی جوش کھاتا ہے اور لوگ اس کا پانی استعمال رہی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مراد مہربانی بازے جرے بتائیں اسے شکریہ اگنا سے سید عبدالحسین دو سوال ہیں بھائی کے مسجد کوفہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے وہیں کشتی بنائی تھی جناب نوح کی کشتی یقیناً نہیں بنی تھی مسجد کوفہ میں بنی تھی اور قرآن مجید کا تعدہ فارت تنور اور وہاں کے اوپر ایک تنور تھا جس سے پانی ابلہ اور اتنا ابلہ یہ آٹھویں امام نے فرمایا کہ ساری زمین ڈوب گئی تھی زمین کا کوئی حصہ نہیں باقی بچا تھا اسی طوفان نوح میں خان اکابہ بھی کی دیواریں بھی منہدیم ہوئی بیت المقدس کی دیواریں بھی منہدیم ہوئی لہذا حضرت ابراہیم نے یرفو ابراہیم القواعد دیوار خان اکابہ بلند کی اور جناب دعود اور سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ آیا وہاں کے اوپر قوان یقیناً وہ قوان تھا لیکن اب وہ قوان نہیں ہے نشان ہے ابھی بھی وہ شکل حوض موجود ہے اور نہ وہاں پانی کوئی جوش مارتا ہے حوض کی شکل بنا رکھی گئی ہے اور ممکن ہے جن دنوں میں جاتا ہوں وہاں کے اوپر تو حوض ہی رہتا ہے خالی خوش کو ممکن ہے کسی زمانے میں اس کو بھرتے ہوں خاص موقعوں پر اور پھر اس کو خالی کر دیتے ہوں میں نے بھرا ہوں نہیں دیکھا میں نے ابھی اسے ابھی تک تو بھرا ہوا نہیں دیکھا اللہ مزید توفیق دے ہم سب کو زیارتیں امی المومنین علی بن ابھی تالی بھائی میں حدا علیہ السلام کی بہت بہت شکریہ آغا اگلا سوال اسلام علیکم میرا نام نزیس پروین ہے میرا کوششن یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور گصہ پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور بہت زیادہ چھچڑا پر لگتا ہے اس سے نزات کیسے پر غصہ نہیں کئی وجوہات ہیں بہن کو غصہ بہت آتا ہے کس طرح سے قابو جب یہ وضوع کریں تو وضوع کے بعد تین چلو پانی پی لیں خود روایات کی روشنی میں غصہ کم ہو جائے گا ایک چیز کا اضافہ کر دوں اگر ماہ مبارک رمضان ہے جی تو یہ نہ سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی تین چلو پانی دن میں پیا جائے ہاں حالتِ صوب میں پانی نہیں پی سکتے شکریہ آپ کا کیسا سوال ہے آج میں رائستان فرمان آج یہ داری کرنا زائد ہے کہ نہیں اور یہ دھول بزانا زائد ہے کہ نہیں یہ جو عام طور سے آہ ایام اعظام نقارہ وغیرہ بچتا ہے دھول تاشا وغیرہ بڑاتے ہیں لوگے تو یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں قدیم زمانوں کی باتیں اب تو رائج بھی نہیں ہے اب تو مائک سے اعلان ہو جاتا ہے مجموعہ کو بلانا ہے تو مائک سے اعلان کر دیا اب زمانہ مائک کا ہے اور اب اس طرح کے سوالات کا تو اب موقع بھی نہیں ہے نہ کوئی بجانے والا ہے نہ ڈھول بنانے والا ہے ڈھول تاشا بنتے بھی نہیں ہیں اور مائک کے اوپر اعلان ہوتا ہے اس گزشتہ زمانے میں لوگ اس کو اعلان سمجھتے تھے اب وہ ذریعہ اعلان نہیں ہے جیسے اب آپ کے جیب میں قلم ہے پہلے زمانے قلمدان ہو روشنائی ڈوبو ڈوبو کی لکھنا تو زمانہ بدل گیا ڈھول تاشا کا زمانہ بھی نہیں ہے اور اگر کہیں پر ڈھول تاشا بجتا ہے تو نہیں بجانا چاہیے یہ بہت اہم سوال ہے تازیہ داری کرنا کیسا ہے دیکھئے قرآن مجید کہتا ہے کہ زمین اور آسمان فیرون کے ڈوبنے پر نہیں روئے اور امام حسین کی شہادت اور امین مومنین کی شہادت کے اوپر زلزلے بھی آئے خون کی بارج بھی ہوئی آندھیاں بھی چلیں سیاہ آندھیاں بھی چلیں پتھروں سے نیچے سے پانخون بھی ابلہ لہٰذا اہلِ بیعت کے غم میں تازیہ داری کرنا مگر اسی انداز سے تازیہ داری کرنا جو کی شریعت نے اجازت دی ہے اب یہ قطعن درست نہیں ہے کہ عورتیں زنجیر کا ماتم کریں یا خرافات انداز سے عزہ داری کو منعقد کرنا یہ تو درست نہیں ہے جو عموماً عزا کے آداب ہیں مجلسیں کرنا سوسخانی کرنا نوحے کرنا اب نوحے میں واہ 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 اب یہ سب روش قطعن نہیں جائز ہے نوحے کے معنی ہوتے ہیں کہ رونا گریہ کرنا اب کوئی شخص نوحہ پڑھ رہا ہے وہ کھڑے ہو کر کے دس آدمی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کیا سوٹ مارکیٹ مطلب شہر بزار دیا ہے کیاکہ ہاں نائنٹی پرسن لوگ پیسہ گھا دیتے ہیں کیونکہ انہیں نالز نہیں ہوتی ہے جس میں جو بتا دیا ہمیں پیسہ لگا دیتے ہیں پر ٹین پرسن لوگ پیسے ہیں جو یہاں پر پیسہ کماتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پہلے کمپنی کے بارے میں بتا کرتے ہیں کہ کیا ہے کیسے یہ کہاں پیسہ لگا رہی ہے اس کا فیوچر کیسا ہوگا تب تو اس سمجھ کے پیسہ لگاتے ہیں پلیز ڈیٹیل میں بتائیں کیونکہ کرونا ٹائم میں ہر انسان بہت پریشان ہے اور یہ ایک ایسا بزنی سے جہاں سٹیڈی کر کے ہر انسان گھر بیٹے سافی پیسہ کم آ سکتے ہیں صرف تھوڑا سا پیسہ لگاتا ہے پلیز ڈیٹیل میں بتائیں اسلام علیکم یہاں ڈیٹیل کا موقع تو ہوتا نہیں ہے مختصر جواب دیا جاتا ہے بہرحال آہ کئی بار جواب دیا جا چکا کہ سٹاک مارکٹ میں آہ انویسٹ کرنا شیئر خریدنا کیسا ہے توزل مسائل میں آیت اللہ سلسانی نے فرمایا کہ اگر وہ کمپنی شراب وغیرہ اور جوئے وغیرہ اور سور وغیرہ کا کام بار نہیں ہے نہیں کر رہی ہے تو اس کے حصص اور شیئر خریدے جا سکتے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مرانہ صاحب اور جاویر بھائی آپ اچھے ہوں گے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مرانہ صاحب کے میرے پیر میں آپریشن ہوگا تھا حدی ران کی کرکشر ہوگی تھی تو اس میں میری پلیٹ پڑھی ہے وہ پیر جو ہے مل نہیں باتا میں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں آپ یہ بتائیے کرسی بیٹھ کی برابر یا میز ہے یا کوئی تخت پڑھا ہے اس کے برابر میں میں کرسی ڈالتای بٹھ بیٹھ جاتی ہوں اس کے برابر میں جہا نماز بچھا لیتی ہوں اور اسی پر میں سزدہ لگاتی ہوں آپ یہ بتائیے یہ نماز صحیح ہے اور بھوصلوں کہتے ہیں کہ جہا نماز کو بیٹھ کے برابر میں نیچے بچھا لوں اور اسی پہ برابر میں کرسی رکھ کے بیٹھ جاؤ اور اشاروں سے پڑھوں میں سزدہ کرتی ہوں کیونکہ برابر میں میز ہے اس کو جہ نماز بچھا لیتی یا تخت پڑھا ہوا اس کے برابر میں میں نے کرسی رکھ لی کرسی بڑھ گئی اور برابر میں جہ نماز بچھا کر تو وہ نے سزدہ کر لیا اور اسی میں نے کرسی بڑھ کر رکو بھی کیا اور سزدہ بھی کیا ایک سوال میرا یہ ہے آپ بتائیے نماز کیا ایسا ہی پڑھتی ہوں وہ اسے لوگ ہی کہہ رہے تھے اس سے کہ یہ جہ نماز کو نیچے سیدھا بچھاؤ اور اس پہ سزدہ الگ مد بچھاؤ جہ نماز کو جہ نماز ہی پہ بیٹھو اسی ڈال کر برابری میں اور اس پہ اشارے سے وہ بھی کرو ایسی سزدہ بھی کرو میں سر رکھ کے ہی سزدہ کرتی ہوں میز کوئی اتخط اس پہ جہ نماز بچھا لیتی ہوں برابر میں نماز سے ہی ہے آپ بتائیے آپ پر شکریہ آپ پکوں گے اللہ حافظ یہ معذور ہیں ان کے پلیٹ ہے ہڈی کی جگہ پہ ران میں اور یہ کھڑیوں کے نماز جس طرح سے عام طور سے پڑھتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ پاتی ہے سائیڈ میں جانماز بچھا دیتی ہے لوگ کہتے ہیں جانماز نیچے بچھاؤ جانماز بچانا کیا ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنی ہے اصلا جانماز کا تصور بھی نہیں ہے یہ معذور بس ان کو تقبیرت الاحرام کرنا ہے کھڑے ہوگر کے اگر کھڑی ہو سکتی ہے اور رکو کرنا ہے اگر یہ رکو کر سکتی ہے اور اگر سامنے انہوں نے تخت رکھ لیا ہے یا کوئی اونچی چیز ہے اس پر سجدہ کر لیں نماز سائیڈ بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں حضر آباد کے ہوں جاوید بھائی اور تمام چینلنگ جن کے پلیوں کو اللہ ترس کے اطاف فرمائے اور اللہ پاک روزنے کے اہلِ بیت کے غلامہ میں شہار فرمائے میں بڑا اطلاف سنتی تھی شیعوں کے بارے کی صحابیوں اور اولیاء اللہ کا نام نہیں لیتے بول کر لیکن میں ہر اپیسوڈ پر غور کرتی ہوں مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی بلکہ جس طرح سے آپ تمام لوگوں کو درست دے رہے ہیں شاید ہی میں نے کسی کو دیکھا آپ لوگ بہتر پریشوں سے مولا امام حسن علیہ السلام کامیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس سے انسان جاگ جائے جو غفلت کا شکار ہو گئے ہیں گردار سیکھنا ہے تو آپ سے سیکھیں جبکہ میں بھی سننی ہوں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام عبادتوں کو قبول کرمائے اور اہلِ بیت کے محبت سب کے دلوں میں بیدار ہو جائیں بہت سے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ اہلِ بیت کون ہے آپ تمام لوگوں کا جن سے شکریہ کہ آپ سب کی اطلاع کرنے میں جدے ہوئے ہیں اللہ آپ کو اس عظیم کام کا عجر عطا فرمائے آمین جزا کر اللہ پہن بہت بہت شکریہ یقینا چینل ون کا مقصد صرف و صرف پیغام انسانیت جو کہ پیغام اسلام ہے پیغام محمد اور علی محمد علیہ السلام ہے ہم بغیر کسی تعصب کے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نہیں ہمارے جتنے علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں بغیر تعصب کے پیغام محمد اور علی محمد علیہ السلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز ان کے جواب میں یہ میں ارز کر دوں کہ ہر سنی ہوئی بات پر کان نہیں دینا چاہیے توجہ نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت طوریت کی باتیں ہم نہیں کرتے زبور کی باتیں نہیں کرتے انجیر کی باتیں نہیں کرتے چونکہ قرآن سب پر بھاری ہے جی بے شک لہٰذا ہم اب قرآن کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی باتیں بہت ہی جزوی طور سے کرتے ہیں ساری باتیں ہم پیغمبر کی کرتے ہیں یا ان کی ضروریتیں تاہرین کی کرتے ہیں اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اصحاب کو نہیں مانتے نہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں جو لوگ پیغمبر کے اصحاب مصطفی ہیں اصحاب باوفا ہیں ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں دلی سے بول رہی ہوں نام میں نہیں بتانا چاہتی اور میری طرف سے میں سلامت کرتے ہوں مولانا صاحب جاویر سائی کو اور اس ٹیم کے لیے بہت ساری دعا ہے کیونکہ مجھے ہی بہت پسند ہے من چینل ہمیشہ آباد رہے اور اس کے کا سارے کام کرتا سب پوچھ رہے میرا یہ ایک سوال تھا کہ اب تو میرا بڑھا پا گیا 65-60 سال کی میری ایج ہے لیکن جوانی میں مجھے کچھ میرے رشتہ داروں نے میرے خواہ نہیں بتانا چاہتی اپنے ہی ہیں سارے انہوں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہا جائے تو سفرال والے یعنی اتنی تکلیف پہنچائی ہے اتنا دل دکھایا ہے اور بولنے کی لڑنے کی میری عادت نہیں کسی کو کچھ کوئی جواب بھی نہیں دیا لیکن اب یہ حال ہے کہ میں انہیں اگر ماف کرنا چاہوں تو میرا دل ہر جیز ہر جیز انہیں ماف کرنے کو راضی نہیں ہے لڑائی بھی نہیں ہے مل ہے سب سے تو یہ بتائیے کہ میں کیا کروں کس طرح اپنے دل کو تمجھاؤں کہ میں ان لوگوں کو ماف کر سکتوں بس اتنا عیسیٰ میرا سوال آپ اس کا جواب ضرور دیں مجھے اللہ پاک توفیق عطا کرے کہ میں انہیں ماف کر دوں نہیں کر پا رہی اب یہ بتائیے میں کیا کروں خدا حافظ آپ کیا فرماتے ہیں پیغمبر نے غلام حفشی جس نے جناب حمزہ کے اوپر کا کلیجہ چاک کیا تھا وہ بھی جب مسلمان ہوا تو پیغمبر نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا بحشی کا بحشی کے اسلام کو قبول کر لیا تو جب پیغمبر اتنا بڑا اقدام کر کے گئے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ سواب آخرت کے خاطر جو لوگ بھی ظلم و زیادتی کر چکے انہیں ماف کر دیں تاکہ اس کی عوض میں چونکہ یہ تو نہیں معلوم کہ ہماری نیکیاں اللہ کو قبول ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے اس سختی کو جو برداشت کیا اسے ماف کر دیا تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں عجر عظیم عطا فرمائے گا جی اگلا سوال لیتے ہیں اے بھائی میں ساہران پر سب سے بولا ہوں محمد عطاق زیادی ہے میرا سوال سبلہ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ جو ہمارے عالمے دین ہوتے ہیں مستحی دین ان کا غیر ہے یا ان کا امامہ تو سفید ہوتا ہے جو سید ہوتا ہے ان کا کالہ ہوتا ہے کیا وجہ ہے یہ پر کنو ہے ساہران پر سوال ہے کہ علماء کرام سیاہ یا سفید امامہ کیوں پہنتے ہیں دیکھئے اس کو سفید بھی پہن سکتے ہیں اور سیاہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن ایک شانافت بن گئی ہے جیسے کچھ تھیری سٹار اور ٹو سٹار ایک سپاہی جو ہے وہ سٹار نہیں لگا سکتا ایک اس کی علامت بن گئی ہے ایک وردی کے الگ الگ شان ہوتی ہے اب کیپٹن کا لباس وہ نہیں ہو سکتا جو ایک پولیس والے کا ہو سکتا ہے پائلٹ کا لباس الگ ہوتا ہے اسی طرح جیسے الگ الگ شعبوں میں لباس الگ ہیں امامہ بھی گویا کہ ایک لباس بن گیا کہ سادہ تو سیاہ امامہ پہنتے ہیں اور غیر سادہ سفید امامہ اور اس کو تو اور علماء اہل سنت بھی نے لکھا شیبانی نے بھی لکھا ہے جو امام بخاری کا استاد تھا اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے جب آمی المومنین کی شہادت کے بعد پہلا خدبہ دیا ہے تو علیہ امامہ سعودہ تو حضرت جو ہیں وہ سیاہ امامہ لگائے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ شنافت کے لیے سیاہ امامہ اہل بیت کے ذریعت میں جو سادہ تھے انہوں نے اپنا لیا ہے بہت شکریہ ناظرین کرام اسے کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سا بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی